بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے وہ پیسٹری رول کرنی ہے ان کو میں گریز کر رہی ہوں پہلے دیکھیں ان کو اچھی طرح سے ہم گریز کر لیتے ہیں تو پھر ہم نے اس کے اوپر پیسٹری رول کرنی ہے یہ دیکھیں ہم نے نا یہ پیسٹری کو بلکل ایکل سائز میں اس کے سٹرائپس بنا لیے ہیں ٹھیک ہے اور ایک سٹرائپ ہم لیتے ہیں دیکھیں گی در اس کو رکھ کے یہ میرے پاس جو کون ہے یہ کوئی زیادہ بڑے سائز کی نہیں ہے یہ ذرا چھوٹی سائز کی ہے تو ہم نے نا دیکھتے ہیں یہ ہماری لینڈھ جو سٹرائپ کی ہے یہ اس پہ پوری آتی ہے یا تھوڑی ایکسٹرا ہوتی ہے یہ دیکھیں پوری آئی گئی اب ادھر کورنر میں لٹل بٹ ملک ڈال کے ایسے ہم نے اس کو کر دیا یہ اب جو ہے نا یہ والا کونہ اس کو رہنے دیں گے اس لیے جب ہم نے اس کے اندر کریم فیل کرنی ہے نا تو یہ نائس اس کو ہیلپ دے گا یہ والا کونہ تو ادھر سے ہم نے بند کر لیا دیکھیں یہ ایسے نائس لی ہمارا کرین رول بن گیا اسی طرح ہم نے سب کو ایسے ریپ کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں ہم نے ساری کونز کے اوپر رول کر لیے ہیں تو اب ہم نے اس کے اندر ایسے کر کے فنگر رکھنی ہے اور یہ میں نے موٹی والی براؤن شگر اس کے اوپر ڈالی ہے دیکھیں تو یہ ہم نے نا اس کو اندر فنگر سے نا اندر سے پریس کر کے تو ہم نے یہ شگر اس کے اوپر کوٹڈ کرنی دیکھیں یہ دیکھیں تو اگر ہم اس کو رونڈ رونڈ کریں گے تو پھر یہ نام ٹوٹ بھی سکتا بریک ہو سکتا تو بیٹر ہے ہم نا اس کے اندر ایسے کر کے فنگر رکھیں اور اندر سے فنگر کو ہم پریس کریں تاکہ ہمارے رول کے اوپر شگر کوٹڈ ہو جائے دیکھا آپ نے تو بہت زیادہ تو نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی مطلب ہو رہی ہے کافی ہاف سپون بھی ایچ رول کو شگر کا کوٹڈ ہو جائے تو اناف ہے اب ہم ان کو آونڈ میں ڈالتے ہیں بیک کرنے کے لیے تو ٹوٹی سے ٹوٹی فائی مینٹس ہم ان کو آونڈ میں ڈالتے ہیں 150 ڈگری پہ ہم نے تھوڑا سا ملک لیا ہے اور یہ کہہ گے اس کو ہم بیٹ کر کے ہے تو پھر وہ تقریباً ہاف بیک ہو چکے ہیں ہمارے کریم ڈال تو ہم نے ایگ اور ملک سے ہم نے ان کو بیٹ کرنا ہے گلیز کر کے ٹین مینٹس کے لیے اور ہم نے ان کو بیٹ کرنا ہے سی اب ہم ان کو تھوڑا تھوڑا ملک سے اور ایک سے گلیز کر لیں ہمارے پاس ویپنگ کریم ہے اور ہم نے اس میں ٹو ہنڈرڈ گرام آئسنگ شوگر یا کاسٹو شوگر ایڈ کرتے ہیں تو اب ہم اس کو موسیقی لے ہماری ریڈی ہے تھوڑا سا کسٹر ڈیس کو بھی مکس کریں سا کسٹر ڈیس 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 یہ ہماری پائپنگ بیگ میں ڈال کے تو پھر ہم اس کو رولز کو فیل کرنا ہے اس کے ساتھ یہ ریڈی ہے دونوں چیزیں ہماری کریم رول بیک ہو گئے ہیں بہت اچھے سے ماشاءاللہ سے گولڈن برون کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں یہ پہ سٹیشو پورڈر ہم نے بنا کرا کھلیا ہے ویپن کریم بھی ہمارے پاس ریڈی ہے یہ تھوڑا سا کول ہوتے ہیں دن ہم ان کو فیل کرتے ہیں کریم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے کریم رولز دیکھیں ہم نے اس کے اندر سے میٹل کے کونز نکالی ہے اور ایمٹی ابھی تھنڈے ہو گئے ہیں تو ریڈی ہے اس کے اندر ہم کریم تو اس میں ایڈ کرتے ہیں اور یہ ہم نے ویپنگ کریم تب ریڈی کی تھی یہ ہمارے پاس پہ سٹیشو پورڈر ہے اور ادھر ہم نے یہ دیکھیں کون کے اندر کریم ڈال کے ریڈی رکھی ہے تو اب ہم اپنے رولز کو فیل کرنا شروع کرتے ہیں کریم سے دیکھیں اتنا ہم نے اپنے رولز کو کریم سے فیل کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم نے یہ پسٹیشو پورڈر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں ایک اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے ہم نے فیل کرنا دیکھیں یہ کون سے اس کے اندر اچھی طرح سے کریم بھر کے تو تب یہ باہر کریم سمجھے آتی ہے نا تو تب پھر ہم نے اس کے اوپر پسٹیشو پورڈر ڈال دینا ہے ایسے کر کے ہم نے سارے اپنے کریم رولز فیل کریں دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارے کریم رول بڑے ہی مزے کے بہت اچھے بن کے ریڈی ہوئے ہیں اور پروپر مناسب سائز ہے نہ بہت بڑے ہیں نہ چھوٹے ہیں کبھی ایزی لی ہم مطلب یہ کھا سکتے ہیں اور دیکھیں ان کی شیپ بھی کتنی خوبصورت بنی ہے کتنے دیکھیں خوبصورت اور بس میرے پاس کون بھی ٹین تھے اگر ٹین سے زیادہ کونز ہوتے تو میں بھی میں اور بھی بناتی اور آپ بھی ایسے بنائیے گا کریم رول اور دیکھئے گا بنا کے ٹرائی کرے گا انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ